ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یهدللہ فلا مضللہ و من یضلل فلا هادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَقُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ اما بعد فَعَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمٍ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سُمِعْنَا وَعَطَانَا وَأُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اسی وقار علمائی کرام بسرکو اور دوست بفضل اللہ تعالی اللہ کی رحمت ہے ہم پر انام ہے اس کا ہم آل الحدیث ہیں تو اڑا کی خیال ہے رب کا انام ہے اس کا احسان ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم کیا ہیں آل الحدیث یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا کرم تو قبولیت مسلک کے بعد یا اس مسلک کو سمجھ لینے کے بعد کچھ یہ مسلک ہم سے تقاضہ کرتا ہے نماز روزہ حج سقات یہ ہمام پر اللہ کی طرف سے فرض یہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے اس کے بغیر تو ہمارا ایمان اسلامی مقمل نہیں اگر یہی شرف دین ہوتا اور کافی ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مکہ کا کافر آپ کو مکہ سے نگلنے پہ مجبور نہ کرتا وہ کہتے تھے کہ اپنی حویلی کے اندر جو چاہو گھر ہو ہم میں کوئی ادراز ہے مکہ والے اس لیے نہیں حضور کی مخالفت کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے یا روزہ رکھتے تھے یا حج کرتے تھے یا زقاہ دیتے تھے صدقہ اخریات بانٹنے سے کون روکتا ہے وہ خود بھی حج کرتے تھے رسول اللہ کو نہیں روکتے تھے نماز سے بھی نہیں روکتے تھے لیکن جو ایمان کا تقاضہ ہے جدہ وہ پورا اندازی پھر وہ روکتے تھے آج بھی عالت کفیت یہی ہے کہ آج بھی ہم مسلک اہلی حدیث کے تقاضوں کو بورا کرنا شروع کر دیں تو وہی مخالفت وہی پتھر پڑے جو رسول اللہ کے دور میں ہوا کرتا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آپ کی مخالفت جس وجہ سے شروع ہوئی وہی مخالفت آج بھی جا رہی ہے لیکن صرف اگر ہم سکون سے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تقاضوں کو چھوڑ دیا جب ہم سب کوئی کچھ کچھ نہیں کہتا ہمیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ہم نے وہ تقاضہ پورا کرنا چھوڑ دیا اگر سارے محلے والے ہم سے راضی ہے تو سمجھے کہ تقاضے چھوڑ دیئے اگر سارے ہی آپ سے خوش ہیں اور سارے ہی آپ کے بیچے نماز پڑھتے ہیں اور سارے آپ کے گنگ آتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے وہ تقاضہ چھوڑ دیا پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ خسین بھی کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ خلاق والا بھی کوئی نہیں ہاں پر پتھر برسیں اور ہم پر پھول برسیں اگر مطلب ہے پھر سارے کوئی کوئی تقاضج کمی ہے سروری قنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے یا دوپہر کے کسی ایک حصے میں صدیق کو ساتھ لے کے یہاں سے مکہ سے نکلنا پڑا وجہ کیا تھی بیس کیا تھی بنیاد کیا تھی اسی طرف توجہ دلوانے کی کوشش کرو آج ضرورت کے سامر کی ہے آج مسلک کا جماعت کا ہم مجھ سے اور آپ سے تقاضہ کیا ہے سب سے پہلے جہاں سے آل الحدیث کا عقیدہ شروع ہوتا ہے حل و سنہ کا عقیدہ شروع ہوتا ہے وہ عقیدہ تحوید اور عقیدہ تحوید کی ہم حامل ہیں اور عقیدہ تحوید ہمارے اتنا پخت ہے کہ ساری رب کی زمین پر رہنے والا انسان مانتا ہے کہ آل الحدیث شرک نہیں کرتا یہ اس کی رحمت اس کا فضل اس کا انعاب لیکن اس عقیدے کا ساتھ کچھ تقاضہ ہے اس تقاضے پر درہ توجہ فرمائی صحابہ اکرام تحوید مان کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تحوید نازل ہوئی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی تئیس سالہ زندگی نبوت میں کبھی ایک جملہ ایسا برداش کیا جس میں اندر شرک کی امیدش ہو تو مجھے اوالہ دے لیکن ہم تو برداش کرتے ہیں شرک برداش کرتے ہیں بیدات برداش کرتے ہیں خرافات برداش کرتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دوستوں اور محبت اور عقیدت اور پیار میں شریک بھی ہوتے ہیں صحابہ اکرام ایسا نہیں کرتے تحوید کو مان لیا ہے تو پھر اس تحوید کے تقاضے جو ہیں اس کو پورا کیچیں اشارہ کرنا چاہوں آپ تشریف فرمائے آپ کی جماعت کا ہی شخص ایک صحابی رسول جو ابھی زیر تربیت آیا ہے دین سیکھ رہا ہے تو ہی سیکھ رہا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے آگے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہے گا ویسے ہو جائے تو آپ دیکھ لیجئے فتقاضہ کیا ہے نبی علیہ السلام چپ رہے نہیں خموش رہے نہیں مسئلت نہیں خموشی اختیار کی ہے نہیں اپنا مقام کیا ہے ورا فانال کا ذکر ہمیں اپنا سٹیڈس لے کے بیٹھ گیا ہے کہ میں سوید پوش ہوں میں جنب محلے میں میری یہ حیثیت ہے تاجر ہوں میں میری یہ حیثیت ہے بزار میں میری یہ حیثیت ہے فلا مقام پہ میری یہ حیثیت ہے میں کونسلر ہوں میں سماجی سیاسی کارکون ہوں میں اگر بولوں گا تو لوگ نراض ہو جائیں گے یہ کون بول رہے ہیں جن جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی کہنے والا شخص اپنی جماعت کی ہے پتہ نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے زیر تربیت بیدہ ایسے ہوگا جیسے اس کا اللہ اور اس کا رسول چاہے گا آپ تو رزانہ برداز کرتے ہیں کتنے جملے ہیں جس کو ہم برداز کریں کتنے الفاظ ہیں جس کو ہم برداز کرتے ہیں ہمیں تو ہوتے ہی کوش نہیں نبی علیہ السلام نے ایک جملہ جو عقید ہے تحید کے منافی ہے اور کہنے والا کیا بھی محبت میرا پیار میرا عقیدت میرا نیا نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آہستہ دا سمجھ جائے گا آج فوری روکنے ٹھوکنے ضرورت کیا ہے نہیں اسی وقت اسی لمحے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے بندے ہیں مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا ایسے ہوگا یہ آپ کا جملہ میرے رب کی تحید کی شان کے خلاف ہے میں محمد مصطفیٰ اس وقت راضی ہوں گا میرا دل اس وقت ٹھنڈ ہوگا جب تو اسی وقت میرے سامنے کہے گا کل ما شا اللہ وحدہ ایسے ہوگا جیسے اکیلہ اللہ چاہے رسول اللہ نے روک ہے ٹھوک ہے منع کی ہے یہ تیرا جملہ شریکی ہے یہ جملہ درست نہیں ہے اس سے میں اللہ کا شریک بن جاؤں گا یہ بات نہ کہے اسی وقت کہے اس عقیدے کا رد کر اپنے الفاظ واپس لے اور اس کا رد کرتے ہوئے کہ ایسے ہوگا جیسے اکھیلہ اللہ چاہے گا اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک اور طرف چلتے ہیں بڑی ہستی کی طرف پھر آتے ہیں صحابہ اکرام کی طرف نبی علیہ السلام گھر بیٹھے تھے اثر کے بعد آپ تا معمول سی ہر بیوی کے گھر جاتے تھے ہر زوجہ کے گھر جاتے تھے ہر ام المومنین کے گھر حضور اپنے گھروں میں سے ہر گھر میں تشریف لے جاتے خیر و عفیت پوچھتے پھر رات جس کے پاس باری ہوتی اس کے پاس رہتے ہیں بعض سواج کو شکایت ہوئی کہ ایک زوجہ رسول کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لما زیادہ بیٹھ جاتے وہ کوئی کھانے بانے کا یا کوئی چیز بنا لیت حضور کو پیش کر دیتی بانہ ہوتا چلو حضور کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے کس نے پہ ٹھانڈ دا ایک انداز ہوندہ ہے نا بچا چھو پہلے ہو چاہتو بات پھر کوئی اور چیز شروع کر تو زوجہ رسول نے ام المومنین نے میری اور تمہاری ماں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کیوں نہ حضور کے لیے شہد کا کوئی شربت وغیرہ بنا دوں پھلا دوں آپ چند لمحات جب جانے لگے گئے ارز کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے بنایا تھا بیٹھ جائیں یہ رفیل ہے ہجر ساتھ جڑے ہو گئے ساری ازواج دیگر ازواج نے کہا یہاں آت تشریف لے جاتے ہیں پھر فوری بار تشریف لے آتے ہیں یہ تنی دیر نہیں بیٹھتے اس گھر میں کیوں بیٹھتے ہیں پوچھا تھا کہ کوئی تو یہاں شہد پیتے ہیں تو بیوے نے یہ پروگرام بنا لیا کہ اس گھر میں حضور کو زیادہ جو بیٹھنے سے ہم نے کسی پیار سے یا کسی طریقے سے یا کسی انداز سے روکنا ہے تو بیوے اکٹھی تھی ان میں سے ایک نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مو مبارک سے کچھ بوسی آ رہی ہے آپ نے کیا پیا کیا کھایا آج آپ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں کھائی مجھے تو ایسی چیز سے جیسے مو میں کوئی سمیلیا بو آئے مجھے تو نفرت ہوتی میں تو شہد بھی ہے اپنی بیوی سے فرما اچھا پھر شہد بھی ہے کہ مختلف ذیکعوں دے یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے ایک بوٹی ہے خاص مغافیر اس بوٹی کی شہد کا ذہکہ لگ ہوتا ہے بری کی شہد کا ذہکہ لگ ہوتا ہے ٹالی کی شہد کا ذہکہ لگ ہوتا ہے ہر ہر چیز کا ذہکہ لگ ہوتا ہے پھر یہ مکھی جو شہد والی ہے یہ مغافیر پہ بیٹھی ہوگی وہ شہد کا پھر کچھ ہوگا حضور نے فرما اگر شہد کھاننا لموچ ایسی کوئی بات ہے تو میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا شہد میری ذات پہ پھر آرام ہے شہد مجھ پہ آرام ہے پھر میں نہیں پیوں گا آج کے بعد شہد پھر قرآن پڑھ لو کہ آج کوئی قرآن کا مطالعہ کرے اور رب کی بنیازی کو جان لے اس کی دی شان اس کے مقام اس دی عظمت کو جانے اور پہچانے فرما میں شہد نہیں پیوں گا بس کہنے کی دیر تھی پھر آگئے جبریل سورة تو تحریم آئی اتھائیس میں پارے کی پورا سورہ پاک نازل ہوئی میرا سوال ہے آپ سے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیت مبارک آئی اس لفظ کو اس جملے کو کہ میں شہد نہیں پیوں گا اس جملے پہ اسمان سے وہی آ رہی پھر دسو اور کون رہ گیا ہے جس کو نہ روکا جائے جس کو نہ ٹھوکا جائے چھپ کرو جی نراض ہو جائے گی دنیا چھپ کرو جی لوگ مخالف ہو جائیں گے اگر میں دکان پہ بیٹھا توحید پیان کروں گا لوگ گاک مڑ جائیں گے اگر یہاں کوئی توحید کا سٹکر لگا دوں گا تو لوگ نراض ہو جائیں گے اگر یہاں کہوں گا تو محفل ایسی تھی جی وہاں میں پھر نہیں بول سکا پھر کیوں نہیں بول سکا پھر پھر آواز آئی یہ لکا جو قرآن میں ہے اَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ اَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ ایسا نیاد ہے حضور کی شان میں حضور کی مقام میں حضور کی عظمت پہ حضور پہ آپ کی شان پہ قربان ہیں اَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صدرک جس طرح یہ لکا رسول اللہ کے لئے خاص یہ لکا اَيُوَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ محبوب آپ کے لئے جو چیز آپ نے حلال کی آپ نے اپنی ذات پہ اس کو کیوں فرمایا رام کیوں لِمَا کا مانا کیا ہے کیوں کیوں ایسے فرمایا آپ نے تب تقیم ارضات آسواج اپنی بیویوں کو راضی خوش کرنے کے لئے ایسے فرمایا کیوں فرمایا ہے آپ نے ایسے جب رب رب رسول اللہ کو یہ فرما رہا ہے بتلا اور کون ہے جس کو نہ روکا جا سکے بس ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رسول اللہ کو کیوں کہہ سکتے ہیں ہم حضور کو کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارا یہ شان ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے رسول اللہ رسول اللہ آپ کو جب بھی لِمَا کہے گا کیوں کہے گا تو کون کہے گا اللہ لیکن ایک قانون بتا دیا میرے تو اڑے مابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا چچا سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جسم کا انگ انگ کٹا بوٹی بوٹی کٹی پورا پورا کٹا اب رسول اللہ اپنے چچا کی میت کے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے میرے چچا میت کے پاس حضور کھڑے اے میرے چچا جاب کبھی اللہ نے مجھے غلبہ دیا موقع دیا میں اپنے چچا کے بدلے میں ستر کافر ماروں گا ستر اپنے چاچا ایک کے بدلے کتنے ستر فوری وی آئی مابوگی یہ قانون کہاں سے لیا ایک کے بدلے ستر مابوگی ایسا کیوں ارشاد فرمایا اگر بدلہ لینا چاہتے ہو پھر ایک کے بدلے پھر ایک کے بدلے تو ایک ہے اور اگر معاف کر دو اور صبر کر دو صبر کرو مابوگی تو تمہارے لیے بہتر ہے ایک جملہ وہ کہو کہ پیارے جو قرآن اور سنت اور وحی اور دین اور میری رضا اور منشاہ کے مطابق سمجھنا ہے تو ایک تیسرے واقعہ کی طرف پڑھتے ہیں سرور کنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عہد میں داندان داندان مبارک شہید ہو چکے زخموں سے چور ہیں آپ خون کا فوارے چل رہے ہیں آپ کے چہرے پاک پہ اسی عالم میں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیسے بخشے جائیں گے کیسے فلا پائیں گے وہ کیسے جنت میں جائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا یہ بخشے نہیں جائیں گے یہ ویسی ہے نا تیرے 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 آپ نے راضی نہیں ہونا تیرے تیرے اللہ نے جنت نہیں دے نہیں تیرے کیسے صورت بخشے ہی نہیں جاڑا یہ جملے تم نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کے اختیار میں فرما یہ لوگ فلا نہیں پائیں گے کمیاب نہیں ہوں گے یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جنہوں نے اپنے مابوب کے چہرے پاک و زخمی کیا بس کہنے کی تیر تھی جبریل آگیا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْعُونَ اے مابوب جی یہ اختیار ہمارا ہے جنت دینا چہنم دینا یہ کس کا اختیار ہے فرما یہ تو میرے اختیار ہے یہ تو آپ کا نہیں ہے آپ کہوں نے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْنْسَرْ یہ ہے مقام آپ کا عَلَمْ نَشُرَحْ لَقَصَدْرَكْ یہ ہے مقام آپ کا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَيُ عَتِيْكَ رَبُّ قَفَ تَرْضَا یہ ہے شاناب کا نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت رب کب مجنون وَإِنَّ لَقَلْ عَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ لَقَلْ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما یہ ہے آپ کا شان وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ ہے آپ کا شان لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِي سُنَا عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ میرے پیارے تمہاری شان تمہارا مقام تمہاری عظمت سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَانِ اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لَنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ یہ شان آپ کی ہے محبوب جنت جہنم دینا یہ شان آپ کی نہیں یہ شان میری ہے یہ فلا نہیں پائیں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے محبوب یہ مقام یہ شان میری ہے نا تو میری شان میری رہنے دینا یہ شان میری ہے آپ کی شان مسلم ہے آپ کی یہ حیثیت ہے یہ مقام ہے یہ شان ہے قرآن بھرا ہوا ہے آپ کی شان سے قانا خلق القرآن سارا قرآن میرے محمد کی شان ہے لیکن لَيْسَلَقَ مِنَ الْحَمْرِ شَيْعُونَ محبوب جنت دینا جہنم دینا یہ میرے رب کی شان ہے یہ مقام آپ کا نہیں یہ میرا ہے وند ہے مقام میں تقسیم ہے مقام میں شان میں فرق ہے یہ شان اللہ کی ہے جنت تو حسین کی ہے پتہ ہے تو جنت حسین کی ہے لکھا نہیں ہوتا گاڑیوں کے پیچھے جنت حسین کی ہے میں کہنا یہ تھوڑا لکھا ہے تم نے حسین ابن علی جنت کے نجوانوں کا سردار ہے جنت حسین کی نہیں جنت میرے رب کی ہے جس کو چاہے دے جس کو نہ چاہے نہ دے حسین ابن علی کو بھی جنت کے نجوانوں کا سردار بنایا ہے تو میرے رب نے بنایا ہے یہ شان رب کی ہے جنت کا اور کوئی مالک نہیں ہے جنت مالک کون ہے اللہ جس کو چاہے دے یہ معاملہ آپ کا اختیار کا نہیں یہ شان میری ہے جنہوں نے آج تمہارے چہرے پاک کو زخمی کیا ان قریب میں انہیں حدیت دے کے مسلمان بنا کے تمہاری بیعت کروا کے تمہارا غلام بنا کے میں انہیں جنت میں داخل کر دھوگا اور پھر ایسا ہی ہوا کون تھا وہ واشی رضی اللہ تعالیٰ جس نے امیر حمزہ کی میت کے ٹکڑے کیے تھے مسلح کیا تھا اوہ دی تھا نا تو پھر وقت آیا وہ مسلمان بھی ہوا حضور فرمایا کرتا تھا واشی جب تُو میرے سامنے آنا میں چاہتا ہے یاد تے پھر آتا ہے پھر واشی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے سن کہ میں سوچ دا سن یار جتنا میں اسلام کا نقصان کیا ہے نا امیر حمزہ نے شہید کیتا ہے اللہ میرے کوئی اینج دا کامل ہوئے نا کہ میں اینج دا چوٹی دا کوئی کافر مارا کہ حضور خوش ہو جا پھر چوٹی دا کافر مارے ایسی مسلمہ قذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا انہوں مارے ایسی جا کے واشی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے آج برابر ہویا ہے کم آن میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ میں نے اسلام کی اتنے بڑے دشمن کو حضور کی اتنے بڑے دشمن کو مارا ہے تقادہ ہے کچھ آپ سے رسول اللہ سے فرما صحابی رسول ہے کہتا ہے ایسے ہوگا جیسے اللہ اس کا رسول چاہے گا نبی علیہ السلام نے فرما یہ جملہ درست نہیں ایسے کہو ایسے ہوگا جیسے اکیلہ اللہ چاہے گا میں نے تو کئی مرتبہ چاہا اور بڑی مرتبہ چاہا اور اپنے چاچا کے قریب جا بیٹھا اپنے چاچا ابو طالب کے بالکل قریب آ گئے تھے حضور سرانے کے پاس بیٹھ گئے تھے اور فرما آتا چاچا کلمہ پڑھ لو تیری خدمت تیری محبت تیرے پیار تیرے سانات سارے یاد ہیں چاچا اگر آج تو کلمہ پڑھ لے بندہ یار مسلمان نوی ہوئے بندے دین کسے کافر نے بھی چاڑے ہون بندے یاد دے ہوندہ ہے نا نبی علیہ السلام اپنے چاچا کے بالکل سرانے بیٹھے ہیں فرما دے چاچا تُو نے بڑی خدمت کی بڑا پیار کی ہے بڑی محبت کی ہے بڑا دفاع کی ہے میری ذات کا دفاع اسلام کا دفاع دین کا دفاع تُو نے کی ہے میرا ساتھ دی ہے اگر تُو نے کلمہ نہیں پڑھ سکا چاچا اگر تُو کلمہ بھی چاہتے جاتے پڑھ لے تو پھر حضور نے ایک اور ترلہ مار کے فرمایا چاچا اگر میں اپنے کان تمہارے ہوتھوں پر رکھو اینج کر گئے اپنے کان تو اڑے ہوتھ جو تے رکھ دے وا تو تُو احسطہ جاپڑے تے میں سنا تے اور کوئی نہ سونے تو پھر قیامہ دار دیں گوائی تو میری چھنے نہیں ہے یا یو النبیو انہار صلی اللہ کا شاہد شاہد تو میں ہوں گا نا تو گوائی میری چلے گی وہاں تو میں جھگڑوں گا چاچا جھگڑ کے نا دلیل پیس کر کے حجت پیس کر کے رب کے سامنے کی یا اللہ یہ میرا چاچا ہے اس نے بڑی خدمت کی اسلام کی دین کی میرا دفاع کیا اگرچہ کلمہ نہیں پڑا تھا لیکن آتے آتے میرے کانوں میں کلمہ پڑا ہے یا اللہ معاف کر دے چاچا بس کلمہ کانوں میں جتویں پڑھنا ہے تو جنت یہ محل ہے کلمہ تو بغیر لے جو کلمہ تو بغیر نہیں فرمایا کان میں پڑھ لے میں گوائی صرف میں محمد مصطفیٰ گوائی صلی اللہ علیہ وسلم چاچا نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام اپنے ججہ کے پاہ سے اٹھے حریصون علیکم بالمومنین کی قفیت ہو حضور کا دل اتنا نرم کہ پھر جب اس حالت میں آئے ہوں چچا دنیا سے جا رہا ہو اس کے سانات اور نیکھیاں بھی ہو تعاون بھی ہو حضور نے مند سماجت بھی کی ہو جس کی حضور مند کریں وہ ایک ہی تو ہے چاچا حضور کا حضور سماجت کر رہے ہیں حضور مند کر رہے ہیں مند کر رہے ہیں کہ چاچا احسطہ صاحب کھڑو جب جواں ملانا تو آنسو برسے دل کو ٹھوکر لگی پرشانی ہوئی پیچھے پلٹے اٹھے چاچا سے نہ امید ہو کے تو پھر وہی آئی اِنَّكَ لَا تَعْدِي ایسے ہوگا جیسے اللہ اس کو سور چاہے گا فرمایا نہیں اِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يَشَا اے مابوبی آپ کے اختیار نہیں یہ کس کا اختیار ہے آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ہدایت میں دیتا ہوں آپ رہنمائی کرتے ہیں سراتِ مستقیم کی طرف آپ اس کے ہاتھی ہیں رہنمائی کرنے والے ہیں لیکن ہدایت دینا دل بدلنا یہ آپ کے اختیار نہیں یہ میرا اختیار ہے حیرانگی ہے مجھے اس بات پر کہ سارے علماء مسالک کے سارے مسالک کے علماء جو ہے صدیق کے فضائل الگ بیان کرتے ہیں عمر کے فضائل الگ بیان کرتے ہیں عثمان کے فضائل الگ بیان کرتے ہیں علی مرتضیٰ کی فضائل الگ بیان کرتے ہیں جیہوے سمجھ نہیں آئی تو میں آسان لفظیں سمجھانا تو نبی علیہ السلام نے برما اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے ہیں یہ حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا فرمایا نا اچھا بڑے پکے ہو یہ کس کے لئے فرمایا کہ جیہوے میں صدیق دلا دے ماتے کوئی کیڑکس ایڈا جرم کو گیا ہے جیہوے میں کہوں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو صدیق ہوتے ہیں ہر مسلک کا آدمی کہے گا نہیں نہیں یہ بات غلط ہے یہ صدیق کی شان نہیں یہ کس کی شان ہے یہ عمر کی شان ہے جو میں کہوں سینہ عمر شیرِ خدا ہے مان لو تو سکھو کہ نہیں نہیں شیرِ خدا تو سیدنا علی ہے جیڑی شان سیدنا علی کی ہو وہ علی کی بیان کرے تب مانتے ہو جو شان عمر کی ہے وہ عمر کی بیان کروں تب مانتے ہو جو شان رب کی ہے جب وہ رسول کو ولیوں کو دیتے ہو کبھی شرم نہیں آئی جو شان رب کی ہے وہ رب کی مخلوق کو کیوں دیتے ہو وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے وہاں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح صدیق و عمر 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 علی کی شان الگ الگ ہے اسی طرح میرے رب کی شان اور ہے میرے محبوب کی شان اور ہے وہاں تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بھی دات ہے اور یہ بھی دات ہے وہ بھی غوث ہے اور یہ بھی غوث ہے وہ بھی آجت رواہ ہے یہ بھی آجت رواہ ہے وہ بھی مشکل کشاہ ہے یہ بھی مشکل کشاہ ہے وہ بھی دستگیر ہے یہ بھی دستگیر ہے ابھی کبھی حیاء نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں اب میں پوچھو داتا کس کو کہتے ہو تو سارے کہیں گے علیہ اجویری کو میں کہتا ہوں نہیں بابا فرید آتا نہیں اگر بابا فرید اور علی حجویری میں شان میں فرق مانتے ہو تو رب اور رسول کی شان میں فرق کیوں نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ رب داتا ہے پھر اس کے علاوہ رب کی مخلوق میں کوئی داتا نہیں جو شان رب کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے کہ صدیق سب کو کہیں صدیق ابو بکر ہے فاروق عمر ہے غنی عثمان ہے شیرِ خدا علی ہے جس طرح یہ شان ہے نا اور آسان مثال دینا گھر جان دے ہو نا جدو اکھا تے ہر بندے دی ہیں دو اینے نا سیال کوٹے چھے دو اینے نا اکھا بندے جدو بندے گھر داخل ہوں گے سامنے ماں نظر آنے جب ماں نظر آئے اے دو اکھا چھے یہ اکھ وین دیانی اس اکھنو پتہ لگ جانتا ہے کہ یہ کون ہے تھوڑے جا کے بڑھ ہوتے ہیں کہ بیٹی نظر آئی اس ہی آنکھ نے کچھ اور انداز بدل ہے دیکھنے کا آنکھ تو وہی ہے تھوڑے جا آگے پڑھو تو بین بیٹھی ہے اس ہی آنکھ میں فرق نظر آگیا کہ یہ بین ہے آگے پڑھو تو بیوی بیٹھی ہے اس آنکھ کو کس نے بتلایا کہ یہ میری بیوی ہے فرق ہے یا نہیں یہ دو اکھا نکھے جا ہی آنکھ کہ کوئی آنکھ نہیں فرق ہے نا تو جب رب کی شان کو دیکھو تو پھر کہو نا یہ رب ہے جب رسول کی شان کو پڑھو تو پھر کہو کہ یہ رسول ہے یہ شان صحابی ہے یہ شان آل رسول کی ہے یہ شان آل بید کی ہے یہ شان علیاء اکرام کی ہے یہ علماء اکرام کی ہے کیوں نہیں اس وقت فرق نظر آتا یہ فرق اس وقت آئے گا جب قرآن کی آنکھ ہوگی محمد مصطفیٰ کی حدیث کی آنکھ دیکھو گے فرق واضح کیجئے عقیدہ توحید کی غیرت حمیت مسلک اہلی حدیث کا تجھ سے پہلا تقاضہ ہے شرک برداش نہ کرنا سرور کنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ایک انصاری صحابی دیکھر اندر شادی موقع پر حدیث سیل بخاری شادی ہے حضور تشریف لے انصاری صنعونہ دی دعویٰ سے حضور تشریف لے جو دعویٰ ہے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دف بجا رہی ہے آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹیاں بچیاں تین چار پانچ چار پانچ چھ سات آٹھ سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں کار میں کھیلتی ہے گوڑیوں وغیرہ سے کچھ چیزوں سے کھیلتی ہے وہ شادی کے مورے کٹی ہوکہ کوئی کھیل کھیلتی ہیں تو ٹھیک ہے دف بجاتی ہیں عرب میں دف کرواج دھول نہیں دف دف ایک طرف سے وہ ہوتا ہے چمڑا اس کو لگا ہوا دھول کو دونوں طرف سے ہوتا ہے دھول میں ساز ہوتا ہے دف میں ساز نہیں ہوتا صرف اس سے آواز پیدا ہوتا ہے بچیاں اکٹھی ہوکے شادی کا موقع تھا کہنے لگی اہمیں کہنے دے کہنے گیت کہنے دے کہنے حضور تشریف لے آئے جنہوں حضور بچیاں نے ویخیا نا کہنے لگی ہیں ساڑے اندر وہ نبی تشریف لے آئے جو قل کی باتوں کو جانتے اب کیا تقاض ہے چک کر جاؤ یہ میں دی کوئی نات پڑھتا ہے انہوں پڑھن دیو تیرے کھاما تیرے گیت کھاما یا رسول اللہ پڑھنے دو یہ سب تمہارا کرمِ آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عقاد نہیں کہتے ہو سارے کو سنتے جاؤ پرداش کرتے جاؤ مسئلت ہے کربار ہے معاملات ہے رہنا ہے اس دنیا میں بند متشدد کہیں گے متعصب کہیں گے سخت کہیں گے یہ کہاں سے سارے الفاظ ہمارے معاشرے میں آگئے حیرانگی کی بات ہے متشدد مسلمان ہی رہ گیا توحید والا ہی رہ گیا شرک کرنے والا جو کرتا رہے بیدد کرنے والا جو کرتا رہے نہ تشدد ہے نہ تعصب ہے کچھ بھی نہیں ہے بچی ہیں کوئی بات نہیں کہہ دیا ہے تو کوئی بات نہیں جو میں ہونا ملالہ جو کہہ چھڑے تو چھوک کر جاؤ مول وہ بچی ہے وہ عجب بچی ہے جیڑی آن دی بہت شادی دی لوڑ نہیں پارٹنر کی ضرورت ہے یہ بچی ہے کہتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے نکاح ہی کریں شادی کریں جس کو مردی پارٹنر ہے شیئر اس حد بنا لے اپنی زندگی کا ایسے دار بنا لے جیدو مردی کریں پھر کرو باہر بانڈ لو یہ اب بے کلو پوچھڑنا سی امی کلو با اینجیو ہے پارٹنرشپ بھی چل دی رہی ہے پہلے یہ پارٹنرشپ کا اتقاض ہے جو تو بن گئی ہے جو تو کر رہی ہے دو آزار تری تک اس کو تیار کیا گیا تھا اور دو تی سے چالی تک اس کو تیار کیا گیا تری تک اے روئے گا پھر تری تو چالی تک اگر وہ آ جائے اینو ایک برکے وچ بیروپیہ دیتا گیا شادلی فرقیہ دی اے تو انگلہ سمجھیں میں لگتا بارہ وجہ آنی ہے سمجھیں کہ کائن ہی آئی لاہور میں ریسارچ سنٹر بنایا ہے جہاں شیخہ بول حسن شادلی ریسارچ سنٹر بنایا ہے بشرا صاحب نے بنایا ہے وہ جو برکے میں پھر رہی ہے خاتون اول شادلی فرقہ ہے یہ پورا ایک فرقہ ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے اپنے فتاوہ ابن تیمیہ میں اس گروہ کا رد کیا ہے سگندریہ کا اس علاقے کا یہ ایک فرقہ ہے شادلی وہاں کا وہ ابو الحسن ہے شادلی پنڈ دا نا ہے اس کے نام پہ یہ آر سنٹر بنا ہے پاکستان جو صوفی بھی کوئی لبیجی دے نا دے رکھ سکی اس فرقے کی ابن تیمیہ رحمت اللہ نے پہلی نشانی لکھی ہے پڑھئے ابن تیمیہ رحمت اللہ اللہ کو یہ فرقہ شادلیہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ جوتے پہن کے مدینے میں نہیں چلتے تاں یہ دو امیہ بھی وجوت اللہ ہی فردے سے یہ برکے دے ویج پورا ایک فرقہ ہے چھپے ہوئے اور کچھ بہت ہر ہے کہ اس کے عقائد نظریات ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ اللہ کو پڑھ لیں انہوں نے اس گروہ پر پوری تفصیل سے لکھا ہے وہ آئے ابن تیمیہ کتنے سو سال پہلے اس گروہ کا رد کر گیا جو آج ہمیں پاکستان میں نصیب ہوئے ملے یا بدبخت گروہ اٹھنے لگا تو سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچی کہہ رہی ہم میں وہ نبی آگئے جو کل کی بات جانتے یا نبی علیہ السلام نے نہیں روکا اس کو نہیں ٹھوکا اس کو سمجھاؤ بتلاو دنیا کو یہ حدیث سیل بخاری میں ہے بولیے سمجھاؤ یہ حقید ہے توحید صرف آپ سمجھ کے بیٹھ جانا اگر یہ صرف جائز ہوتا تو پشاور اور ملتان اور سندھ میں صحابہ کی قبریں نہ بنتیں نماز تو وہ پڑھتے تھے روزہ تو وہ رکھتے تھے یہاں کیوں آئے تھے دین پوچھانے آئے تھے یہ توحید سمجھانے آئے تھے اس وقت اتنا شرک نہیں تھا اتنا آج شرک ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں دربار ہے یہاں قوم سجدہ رہے سجدے کرتے چڑھاوے چڑھتے نظر و نیازیں دے ہم خموش بیٹھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں قدا کر دی ہے توحید کا مسلک اہلی حدیث کا اگر اہلی حدیث ہو تو تڑپو آگے پڑو شرک کا رد آپ پر فرد ہے جہاں ہوں جہاں بیٹھے ہوں جس حالت میں ہوں جس کے پاس بیٹھے ہوں کوئی شرکیاں جملہ برداش نہ کرنا یہ اہلی حدیث کا قید ہے توحید کا پہلا تقاضہ ہے نبی علیہ السلام نے ہی برداش کیا آپ نے برما بچیو جی آرسول اللہ فرما جو تم پہلے پڑ رہی تھی وہ ٹھیک تھا یہ جو جملہ تم نے پڑھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے غیب کل کا جاننا یہ میری شان نہیں ہے یہ میرے رب کی شان یہ میری شان نہیں ہے ہوا اللہ اللذی لگا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم عالم الغیب کون ہے شاہ باشتہ تھوڑا جی مد مارو ٹرائمون لگا ہے عالم الغیب کون ہے کر آنے محبو فرما دیجئے زمین و عثمان دا غیب اللہ تو سوا کوئی нами جاننا پھر اپنے بارے ورمائے قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِن دی خضائن اللہ قرآن پاک پڑیئے ساتھوں پارا پڑیئے قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِن دی خضائن اللہ وَلَا آلَمُ الْغَيْبِ اے مابو فرما دیجئے غیب دان ہونا یہ کس کی شان لَا آلَمُ الْغَيْبِ یہ میری شان نہیں ہے یہ میرا مقام نہیں ہے میری شان قرآن میں ہے وہ پڑو میرا مقام قرآن میں اَيَا يُوَا النَّبِيُو اِنَّا عَرْسُ اللَّهَ کَشَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَزِيرًا وَتَعَيَنِ الٰلَّهِ بِيزْنِئِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فرما میری شان قرآن میں ہے یہ شان میری نہیں یہ مقام میرا نہیں قرآن میں اِنَفِي وَرَمَا اِلَا آلَمُ الْغَيْبِ لَا آلَمُ الْغَيْبِ لَا آلَمُ الْغَيْبِ لَا آلَمُ الْغَيْبِ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ شان نہیں ہے لَا آلَمُ الْغَيْبِ شان یہ کس کی ہے غیب دانوں نام طرف پیار سے بولیئے کس کی شان ہے ہاں الفان وہ بولیئے عقید ہے تحید تقاض ہے کہ ہر اس جملے درد کیجئے جو جملہ قرآن کے خلاف ہو جو جملہ حدیث کے خلاف ہو جملہ شریعت کے خلاف ہو جو عقید ہے تحید کے خلاف ہو ہر جملے کا رد کیجئے وہ جملہ پر جناب اس کو رائج کیجئے جو جملہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے سنت شریعت دے تابع ہووے ہر اس جملے دا رد کیجئے جڑا جملہ قرآن دے خلاف ہے حدیث مستوى دے خلاف پڑھ دے جائیے قرآن و حدیث دا مطالع کیجئے پہلا دقاضہ کی دے تحید دا پہلا دقاضہ مسلکہ علیہ حدیث دا شرک رد کیجئے شرکیہ جملے دا اچھی بولیں رد کیجئے شرکیہ جملے دا رد کیجئے شرکیہ لفاظ دا رد کیجئے جو نبی علیہ السلام نے رد فرمایا ہے قرآن و سنت ادرابیہ داری اندر آگے بڑھئے آئیے درات میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں اگہ کو آجناب یہودی آندھا ایک آٹھے اجتماع یہودی آندھا یہودی جو ہے نے یہ اللہ کے گستاخ ہیں یہودی یہ اللہ کے گستاخ ہیں یہودی رسول اللہ کے گستاخ ہیں یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ظالم یہ جو یہودی ہے نے یہ مریم علیہ السلام پر بہتان بانتے تھے یہودی جو ہیں امی عائشہ کو برا کہتے تھے ناؤس بللہ بہت گندہ مذہب ہے غیر المغضوب علیہ و لطالی لا ناللہ اليہود والنصار اتخذوا قبور انبیاء مساجد اذا ماتا فی ام الرجل و صالح بناو علا قبر ہی مسجد یہودی نے ولیوں کی قبروں پر مسجدیں بناتے تھے نبیوں کی قبروں پر سجدیں کرتے تھے رسول اللہ نے ان پر لانت فرمائی ہے امی عائشہ کو ایک مہینہ رولایا ہے یہودیوں نے رولایا ہے سورہ نور یہودیوں کی سادش کے رد کے لئے اللہ نے نازل کی ہے سجدہ مریم پر زنا کے الزام لگائے یہودیوں نے تو اللہ نے سورہ مریم نازل کی ہے اس اپنا مریم کو گھیرہ ڈال لیا تھا یہودیوں نے اللہ نے یہودیوں کی بحکنی کے لئے یہودیوں کو مارنے اور قتل نام کو نانشان مٹانے کے لئے اللہ نے اس اپنا مریم کو زندہ اسمان پر اٹھا کے رکھا ہوا ہے وہ زمین پر آئیں گے اور کوئی یہودی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انتظام ہو رہا ہے یہودیوں کا تو سجدہ زمین پر اندھو رب نے اسمان پر انتظام کیا ہوا ہے یہودیوں کا اسرائیلیوں کا انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہی اسمان پر موجود ہے زندہ اسی لئے کس کے لئے یہودیوں کے لئے رسول اللہ نے فرمایا جب عیسیٰ بنا مریم آئیں گے جہاں یہودی چھپا ہوگا وہ درخت وہ پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا یہ یہودی یہ دجال جب نکلے گا نا اس طرف سے اے ایسی اتھو نکلنا ہے ایسی 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 ایڈ تو دجال نے ایران تو دا کچھ شہر اسفہان آیا کوئی سوڑے ہیں اہا اس پاس ہو اتھو نکلنا ہے جھنڈے نالینے لینے سارے لوگ دے نالینے کالے جھنڈے انہیں دے انگے تی او سارے دے نالینے پینگے اہویں ٹردے ٹردے یمن تی یمن چوہ گا نکل دیتے سعودی عرب داخل انگے جتے آئے نا اج نچران سعودی عرب شہر وہاں سے اندر داخل ہوں گے وہ دجال یہ سارا علاقہ بنی دواسر وہ یہ سارا نجران اور جیسان یہ سارا علاقہ آگے بنو تمیم کی بستی ہیں وہ ان کو روکیں گے رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا میرے بابا اسماعیل کی اولاد میں سے بنو تمیم ہے وہ اس کو روکیں گے لیکن یہ پیچھے اس کا لشکر تھکیل کہ ان کو وہ آگے آگے روکتے جائیں گے یہ پیچھے پیچھے بڑھتے ہیں بیت اللہ کے قریب آگے اللہ فرشتے بنو تمیم جو آج موجود ہیں اور سارے کے سارے اہلِ حدیث ہیں ان کی خدمت کے لیے ان کے تعاون کے لیے ان کے دفاع کے لیے اللہ اسمان سے فرشتوں کو نازل کر دے گا وہ آ جائیں گے اس کو دھگیل کہ وہ مدینہ کی طرف پڑے گا کہ مدینہ پر فرشتے ہوں گے بنو تمیم ہوں گے دھگیل کے لے جائیں گے شام کی طرف اسرائیل کی طرف سارے یعودی ہو جائیں گے یہاں آپ یعودی آباد ہو رہے ہیں اسفان میں یہاں سے نکل کے پھر وہاں اسرائیل میں پہنچیں گے ادھر سے اسمان سے اسفانہ مریم آ جائیں گے مادی علیہ السلام مل کے پھر یہودیوں کو ایسا نشان مٹائیں گے کہ یہودی جہاں بھی ہوگا جس جگہ پر بھی ہوگا پتھر بولیں گے درخت بولیں گے اور یہودی کو قتل کا ذریعہ اسفانہ مریم بنیں گے اور امام مادی بنیں گے اور انشاءاللہ ایسا وقت ضرور آئے گا ایسا وقت بولو ایسا وقت ضرور آئے گا بڑھئے درہ قرآن فاق میرے توارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پوری زندگی مبارک میں دیکھنا سیدنا صدیق مجھے کہو سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں کہ یہودیانا اعتماع لگا ہے یہودی اعتماع اندر کھڑے ہوگے کہہ رہے ہیں ان اللہ فقیر اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں اللہ کی وہ توہین کر رہا ہے کیا صدیق وہاں سے پھر گزر گئے مسئلیت کا شکار ہو گئے نہیں ہوا صدیق اکیلے ہیں رک گئے داخل ہو گئے جس نے اللہ کو فقیر کہا تو اس کے موں پہ تھپڑ دے مارا ہے صدیق نے یہ تو اللہ کی توہین کرتا ہے کیا پھر صدیق کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے اطلاع وارث نہیں یہودی آیا تھا رسول اللہ کے پانس آیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کہتا ہے اس نے مجھے صدیق نے آپ کے یار نے آپ کے ساتھ ہی نہیں میرے موں پہ تھپڑ مارا ہے مجھے بدل آجائی نبی علیہ السلام نے فرمایا حبوبکر یہ یا رسول اللہ مارا ہے فرمایا کیوں مارا ہے فرمایا اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے اس نے کہا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں میں کیسے فقیر کہہ سکتا ہوں صدیق غلط کہتا ہے نعصب اللہ فرما ابوبکر یا تھپڑ کھا یا گوالا صدیق کا تو پھر گواہ تھا کوئی فرمایا یا رسول اللہ اجتماع سارے کا سارا یہ ہوتیوں کہتا ہے میں اکیلہ وہاں داخل ہوگا اللہ کی غیرت اللہ کی حمیت اللہ سے محبت مومن اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے مجھ سے برداش نہیں ہو سکا میں نے اس کو مارا ہے گواہ کوئی نہیں حضور نے فرمایا پھر گواہ تو دینا پڑے ابھی گواہ کی بات ہو رہی ہے پھر جبریل آ گیا فرمایا میرے محبوب ہم نے جو سنا ہے میں رب نے جو سنا ہے میں جو گواہی دیتا ہوں صدیق سج بور رہا ہے جوٹی یہودی جوٹ کہہ رہے ہیں جو ہمارے لیے مرنے کا عظم کر لے ہم اس کو کبھی پرشان پھر نہیں ہونے دیتے فرمایا احسان نہیں ہے اللہ نے دفاع کیے پھر صدیق کا جو تحید کے دفاع کے لیے آگے پڑتا ہے اللہ اس کا دفاع پھر ضرور کرتا شرط یہ ہے کہ جس عقیدے پر آپ ڈٹے ہوئی ہے قائم ہے توحید کے شقیدے کی غیرت حمیت آپ کے دل و دماغ میں ایسے ہو جیسے پڑھئے صدیق کو غلام نے مٹھائی دے دیتا ابو دعوت میں حدیث وہ مٹھائی کھالی مٹھائی اندر چلی گئی پھر غلام نے بتلایا ابو بکر یہ تو مٹھائی کہانت کی تھی نجومی تھا میں زمانے کفر میں پرانی کسی دوست کی وہ کافر جب وہ تھے اور میں بھی مسلمان نہیں تھا کہانت کی تھی سیتے وہ نے کوئی مٹھائی رہن دی اس نے آج مٹھائی دی ہے میں لے آئے میں نے آپ کو دی ہے فرمایا میں نے تو پوچھا نہیں یا کہ تو مسلمان ہے تو کہانت کی مٹھائی لیے پھرتا ہے پھر صدیق نے اس کو اپنے پیٹ سے جب تک نکالا نہیں صدیق پھر سویا نہیں ہم تو مسئلت کا برچگار ہے نا اللہ کی نظر و نیازیں ساری جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں لے لیتے ہیں کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں رسموں کے سارے کھانے لے لیتے ہیں کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں برادری کو وہاں کچھ کہہ نہیں سکتے کھل ساتھ میں چلیس میں کی ساری وہ مٹھائیاں وہ کھانے مکھانے سب کچھ کھا لیتے ہیں کوئی گھر میں آ جائے لے کے تو پھر لے لیتے ہیں صدیق نے تو پھر ایسا نہیں کیا کہ یہ مٹھائی ہے کوئی نہیں ہے کھا لی ہے تو چلی گئی اب حضم ہو گئی اندہ ایسا نہیں کروں گا نہیں اپنی انگلی اپنی موں میں ڈالی اور اس وقت تک اپنے موں سے انگلی نہیں نکالی جب تک کہہ آنی گئی اور اس غلازت کو اس چیز کو غیر اللہ کی نیاز کو جب تک بیر نکال کے نہیں بھینکا صدیق نے سکون نہیں کیا اسلام کی توحید کا یہ تقاضہ ہے تم سے یقید ہے توحید بھی بندہ غیر اکمان اس تقاضے پہ پورے رہو گے انشاء پکی بات ڈٹے رہو گے سنت کا ہم سے تقاضہ کیا ہے اگلی نشست میں گرمی کی شدت میں تو نہیں ہو سکتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تفیق اتا فرمائے الحمدللہ رب العالمین وَلَاکِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَصَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ رَبَّنَا زَلَمْنَا عَنفُسَنَا وَإِلَّمْ طَعْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا اللہم اشْفِ مَرَضَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ اللہم رَبِّ عَذِبِ الْبَاسِ رَبَّنَا وَشْفِعَنْ تَشَافِ لَا شِفَاء اللَّا شِفَاءُ اَلَّا شِفَاءُ اَلَّا يُغَادْرُ سَقَمَا اے اللہ ہم سب کے گناہ مُعَفْ فرمَا یا اللہ مر صغیرہ کبیرہ گناہ مُعفْ فرمَا یا اللہ اس مسجد پر رہتے دنیا دقابات فرمَا جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اس پر حصہ لی یا اللہ ان کے مال مرزق میں اولاد میں گھر میں برگتے عطا فرمَا اللہ جس نے جس انداز میں اس مسجد کی خدمت کی ہے اللہ اپنی رحمت ناظر فرمَا جتنے مؤسسین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجہ بلند فرمَا جو زندہ خدمت کر رہے ہیں اللہ انہیں مزید خدمت کی توفیق عطا فرمَا یا اللہ ہم سب کانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمَا ہماری نجات کا بخشی کا مغفرت کا سبب بنا محترم بیامت صاحب ان کے والدے محترم کو شفائے قامل عجلہ نصیب فرمَا اللہ ان کے والدے محترم کو شفائے قامل عجلہ نصیب فرمَا والدہ محترمہ کو جنت الفردہ اس میں اللہ مقامت فرمَا یا اللہ ہم سب کانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمَا ہمارے ملک سے ہر قسم کی وبا کو بیماری کو کرونا سے ہمارے ملک کو مفوظ فرمَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا قَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى تَعَالَ تَعَالَ